آئیے آپ سنتے ہیں بڑا بڑا آئی بڑا کوچن چلنے دوارہ بنایا گے کریک ہم بچوں کی نظر سے نمسکار سسریکال اسلام علیکم سام کے چار وچ کر پینتالیس منٹ ہو چکے ہیں اور وقت ہے آپ کے اور ہماری ملاقات کا میں ہوں بغداد اور میرے ساتھ ہے صبح میرا بھی آپ سبھی کو پیار بھرا نمسکار گر تنتر دیواز بھارت کے ایک راشتے پرو ہے جو پرتی ورث 26 جنوری کو منائے جاتا ہے گر تنتر دیواز اس لیے منائے جاتا ہے کیونکہ اس دن بھارت ایک لوگ تانترک گن راجے بنا تھا اس دن بھارت کے راشت پتی کے سمکش نئی دلی کے راجپت پر پریڑ کا آیوجن ہوتا ہے گر تنتر دیواز کی پریڑ دلی کی رائے سینہ ہیل سے شروع ہوتی ہوئی لال کلے تک جاتی ہے یہ پریڑ بھارت کی رکچہ چھمتا سانسکریتی سماجیک وراثتوں کو درش آتی ہے اس دن راشت پتی ان جوانوں کو میڈل دیتے ہیں جنہوں نے یودھیا سانتی کے دوران ابھود پورو بھی بیرتا کا پردرشن کیا ہو اس دن راشت پتی ان بچوں کو بھی پروسکریت کرتے ہیں جنہوں نے ویرتا کا کارے کیا ہو نمنا راہی ہوں دیش کا سپاہی ہوں بولو میرے سنگ جائے ہند جائے ہند جائے ہند جائے ہند نمنا راہی ہوں دیش کا سپاہی ہوں بولو میرے سنگ جائے ہند جائے ہند جائے ہند جائے ہند جائے ہند رسط میں چلوں گا نہ در در کے چاہے مجھے جینا پڑے مر مر کے منزل سے پہلے نہ لوں گا کہی دم آگے ہی آگے بڑھا ہوں گا پہ دم جائے ہند جائے ہند جائے ہند جائے ہند جائے ہند جائے ہند سے اور یہ کارکرم آپ تک لے کر آئے ہیں بٹر فلائز بروڈکاسٹنگ چیلڈرن یہ ایک بچوں کا سمو ہے جو بٹر فلائز کے سائیوگ سے چلائے جاتا ہے اور آج ہم بات کر رہے ہیں ریپبلک ڈے یعنی گھر تندر دیوست کے بارے میں گھر تندر دیوست پر بات کرتے ہیں اپنے کچھ بالساتھیوں سے اور جانتے ہیں ان کا بیچار موسیقی 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 ملک میرا دیش اے وطن اے وطن جانی جان جانی سا آج ہمارے سٹوڈیو میں موجود ہے کرن ربی آسو اور ہمانسو اور ایک ڈلی پبلک سکول سے آئے ہیں آپ سبی کا سواغت ہے کاریکرم بچوں کی نظر سے میں دھنیوات سبھاست بھائیہ آپ لوگوں نے ہمیں اس کاریکرم میں بولایا تو ہمانسو میں سب سے پہلے آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ کل آپ 26 جنوری کو کئیسے سیلیبریٹ کرے گے جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہی ہو کہ کل 26 جنوری ہے اور کل میں مستی ہی مستی کروں گا اور گھر پر کھوپ ساری مٹھائی کھاؤں گا لال کلے پر جا کر ممی پاپا کے ساتھ کھوپ گھوموں گا اور کھیل کھوٹ کروں گا کرن کل کیا کیا کرو گے پریڈ دیکھوں گا ریجول جیسا کہ آپ جانتے ہوگے کہ ہم انہترمہ گنتندر دباس منانے جا رہے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے پچھلے اتنے ورشوں میں ہمارا دیش نے کتنا بکاس کیا ہے دیکھیں سباش ہمارے دیش نے ان پچھلے ورشوں میں کافی وکاس کر رہا ہے ہماری ارث ویوستہ بہت ہی اچھی ہو چکی ہے ہم لوگوں نے کئی مطر راج بھی بنائے ہیں اور اب ہم لوگ منگل تک بھی پہنچ چکے ہیں پر ایسی کافی ساری چیزیں ہیں جو ہماری پرگریتی کو پیچھے کیچتے ہیں بچوں کے خلاف آج بھی درویوار ہو رہے ہیں آپ اپنے چاروں اور دیکھئے کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہمارا دیش گریبی یون شوشن اور ایسے درویوار سے اٹھ پایا ہے بچوں کے آج بھی چھوٹے چھوٹے عمر میں شادی ہو جاتی ہے ایسی کئی اور سمسیاں ہیں جن کے وجہ سے ہمارا دیش پرگتی نہیں کر پا رہا ہے ریجول ہمارا دیش پرگتی تو کر رہا ہے لیکن جس گتی سے پرگتی کرنا چاہیے اس گتی سے نہیں کر پا رہا ہے ہمارے دیش کو اجادی ملے ہوئے اتنا سمیں ہو گئے لیکن ابھی بھی کچھ پرسانیاں ہے جس سے ہمارا بھارت دیش جوج رہا ہے ان کو سماپت کرنا بہت انیواری ہے اب ہم روی سے جانتے کہ وہ کیا سوچتے ہیں جیسے ریجول نے بولا وہ بہت اچھا بولا کہ ہمارے بھارت دیش میں گریبی ہے تو کئی جگہ تو سویدھا بھی نہیں ہے جیسے میرے گاؤں میں ہی پہلے میں اپنے گاؤں میں رہتا تھا تو وہاں پہ سکھا ہے ڈنکا سکول نہیں تھا ٹیچر بھی اچھے نہیں تھے پڑھاتے لکھاتے نہیں تھے پھر میں وہاں سے بھاگ کے ڈلی آیا تو وہاں کی ستھیتی جو ہے گاؤں کی بہت خراب ہے اور میرے گاؤں جیسے کافی ایسے گاؤں ہیں جن میں جہاں پہ اسکول ہی نہیں ہے ہے بھی تو اچھا سویدھا نہیں ہے پڑھائی لکھائی گا جس کے کاران بچے کے اندر بکاس نہیں ہو باتا آج میں ڈلی میں رہ رہا ہوں یہاں پہ بہت اچھا سویدھا مل رہا ہے جس کے کاران میں بکاس کر رہا ہوں اور مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میں بہت اچھے سے پڑھائی کر رہا ہوں جیسے پہلے میں گاؤں میں پڑھائی لکھائی نہیں کرتا تھا اور اب میں جب پڑھائی کر رہا ہوں تو مجھے ابھی بھی محسوس ہوتا ہے جب میں گاؤں جاتا ہوں وہاں کی ستھیتی دیکھتا ہوں اور یہاں کی ستھیتی دیکھتا ہوں تو اپنے آپ کو بہتر ڈالتا ہوں اور میں اور لوگوں کو بھی سمجھاتا ہوں کی ایسے سے کام نہیں چلے گا آپ دنگ سے پڑھائی لکھائی کرو جہاں بھی رہ رہے ہو ریبی آپ نے اپنے انوبھاؤ کو ہمیں اچھے طریقے سے بتایا جیسا کہ ریبی نے بھی بتایا کہ سہروں میں تو سکھچا کا اچھا بیوستہ ہے لیکن گاؤں میں ابھی بھی سکھچا کا اچھا بیوستہ نہیں ہے تو آپ کے بیچار سے کیا یہ سچ ہے جیسے کہ دیکھئے جو امیر لوگ ہوتے ہیں یا امیر چھوڑیے جو شکشت لوگ ہوتے ہیں انہیں اپنے basic fundamental rights اپنے ادھیکاروں کے بارے میں پتا ہوتا ہے پر جو uneducated ہوتے ہیں جنہوں نے شکشا نہیں ملی ہوتے ہیں جن کو انہیں نہیں پتا ہوتا ہے جیسے کہ گاؤں میں جو اشکشت لوگ ہوتے ہیں انہیں پتا نہیں ہوتا کہ اگر ان کے ساتھ کچھ غلط ہو رہا ہے تو وہ سپریم کورٹ تک جا سکتے ہیں لوگوں کے کئی سارے ادھیکار ہوتے ہیں right to education right to constitutional remedies ایسے کئی ادھیکار ہیں پر کافی لوگ اپنے ہی ادھیکاروں کے بارے میں نہیں جانتے رجول جیسا کہ آپ نے ابھی بتایا کہ گاؤں میں ادھیکار سجنتہ ایسی ہے جن کو اپنے مولیق ادھیکاروں کے بارے میں پتا نہیں ہے تو ہم ان کو مولیق ادھیکار پہچنانے میں کیسے help کر سکتے ہیں جی ہم کیوں سرکار بھی ان کی مدد کر سکتی ہے awareness ہم لوگ awareness فیلا سکتے ہیں لوگ کو بتا سکتے ہیں جیسے کہ آج ہم مارچ میڈیا کے ایک یہ ریڈیو سے بات کر رہے ہیں اس سے کافی لوگ کو اس کے بارے میں پتا چلا ہوگا جو اور لوگ کو بتائیں گے ایسے کر کے کئی سارے کیمپینز کر سکتے ہیں وہاں پہ جا کے نکر ناٹک آدھی اور کئی سارے راستے ہیں جس سے کہ ہم وہاں پہ لوگ کو جا کر اپنے ہی ان کے خود کے مولیق ادھیکاروں کے بارے میں بتا سکتے ہیں اور ان کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جو مولیق ادھیکار ہے یہ ان کو سبیدھان دوارہ ملا ہے جس کو کہ کوئی بھی نہیں چھین سکتا چاہے وہ سرکاری کو نہ ہو اگر کوئی اس کا حانند کرتا ہے تو وہ نیایلے میں جا سکتا ہے اور اپنے ادھیکار کو پرابت کر سکتا ہے اس میں سملی تھے سمتہ سوہ تنترطہ سوشن کے بیڑود دھارمک سوہ تنترطہ سکچھے اور سانسکریتک اور سبیدھانی کپچاروں کا ادھیکار آپ سبی ہمارے سٹوڈیو میں آئے اور ہمارے ساتھ اتنی سارے باتیں کیے اس کے لئے آپ سبی کو بہت بہت دھنیواد جی سوہ بھاگ یہ تو میرا ہے میں یہاں پہ آ سکا اور اپنے وچاروں کو یہاں پہ اتنے سارے لوگ کے سامنے پرکٹ کر سکا اس لئے آپ کا دھنیواد جہاں ڈال ڈال پر سونے کی کھریاں کرتی ہے بھتے رہا وہ بھارت دیش ہے میرا وہ بھارت دیش ہے میرا جہاں ڈال ڈال پر سونے کی کھریاں کرتی ہے بھتے رہا وہ بھارت دیش ہے میرا وہ بھارت دیش ہے میرا جہاں سکتے اہنسا اور دھرم کا پس پگ لگتا زیرا وہ بھارت دیش ہے میرا وہ بھارت دیش ہے میرا شیدھائی 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 یہ گھر تھی وہ جہاں رشیم انہیں جب تے سب نام کی مالا جہاں ہر والک ایک موہن ہے اور رادہ ایک ایک والا جہاں سورج سب سے پہلے آ کر ڈالے اپنا دھیرا وہ بھارت دیش ہے میرا آپ سن رہے ہیں کارکرم بچوں کی نظر سے اور یہ کارکرم آپ تک لے کر آئے ہیں بٹر فلائز بروڈکاشٹنگ چیلڈرن یہ ایک بچوں کا سموہ ہے جو بٹر فلائز کے سائیوگ سے چلائے جاتا ہے اور آج ہم بات کر رہے ہیں ریپبلک ڈے یعنی گر تندر دیوست کے بارے میں ہمارا دیش بھارت ایک بہت بڑے بھوگولک بیستار بھلا دیش ہے تم نے بلکل صحیح کہا سباس اتر میں ہمالے کے اونچے اونچے پروس سرینڈوں سے گھیرا ہے پچھی میں ارب ساگر پورم میں بنگال کی کھاڑی تتھا دچھن میں ہند ماہ ساگر بھارتی پرہ دیپ کے تٹوپل لہراتے ہیں بھارت کا کل چھتر فل 32,87,263 ورک کلومیٹر ہے اتر میں کسمیر سے لے کر دچھن میں کنیا کماری تک اس کا بیستار لگوگ 3,214 کلومیٹر ہے تتھا پورم میں عروناجل پردیش سے لے کر پچھی میں کچھ تک اس کا بیستار لگوگ 2933 ورک کلومیٹر ہے اونچے اونچے پروت بھارتی مہا مرسطل اتری میدان اسمان پٹھاری ستا تتھے بھاگ ایبا دیپ سموستل روپوں کی بھیبینطہ کو درساتے ہیں بھارت کی اسطلیہ سیما سات دیسوں سے لگتی ہے وہ دیسے پاکستان افغانستان بانگلہ دیس چین نیپال بھوٹان ایبا میامار بھارت کی سب سے پویتر ایبا سب سے بڑی ندی گنگا کو مانا جاتا ہے اس کی لمبائی 2525 کلومیٹر ہے بھارت کے بارے میں باتیں تو بہت ہیں لیکن ہمیں یہ نئی بھولنا چاہیے کہ کل گن تنتری دیباس ہے جو پورے دیس میں راشتی ہے تیوار کے طور پر منائے جائے گا دوستو گر تنتری کا مطلب ہوتا ہے گڑ یعنی جنتہ اور تنتری یعنی ساسن اتھار جنتہ کا ساسن تم نے صحیح کہا بھگداد بھارت کا ساسن پورے جنتہ کا ساسن ہے نہ کی کیبل سرکار کا اور یہی کارن ہے کہ بھارت کو ایک لوگتانتری گن راجے کہا جاتا ہے اور اس لوگتانتری گن راجے کو بنائے رکھنا ہم سبھی ناغریکوں کی جمعہ داری ہے دیکھو کہیں برباد نہ ہوئے یہ بغیچا دیکھو کہیں برباد نہ ہوئے یہ بغیچا اس کو ہردے کے خون سے باپو نے ہے سیچا رکھا ہے یہ چراغ شہیدوں نے بال کے اس دیش کو رکھنا میرے بچوں سنبھال کے ہم لائے ہیں دوپان سے کشتی نکال کے اس دیش کو رکھنا میرے بچوں سنبھال کے دوستو اب وقت ہو چلا ہے آپ سے اجارت لینے کا آپ کو ہمارے کارکرم کیسا لگا آپ ہمیں جرور بتائیں ہمارا فون نمبر ہے 9870168989 آپ ہمیں فون پر SMS یا WhatsApp بھی کر سکتے ہیں نمبر ایک بار دوارہ سل لیں 9870168989 آپ ہمیں پتر بھی لکھ سکتے ہیں ہمارا پتہ ہے Butterflies Broadcasting Children Keyed of Butterflies U4 Green Park Extension نئی ڈلی 110016 آپ کی رائے کا ہمیں بے سبری سنتجار رہے گا سروتاؤ اگر آپ کی عمر 9-16 ورس کے بیچ ہے تو آپ اس کارکرم میں ایک ریڈی پترکار کے روپ میں بھی جڑ سکتے ہیں یادی آپ دلی کے رہنے والے ہیں تو ہمارے سٹیوڈیو میں آ کر کسی بھی بیسے پر اپنی رائے ریکوڈ کروا سکتے ہیں سروتاؤ ہمارا یہ کارکرم ہمارے آس پاس اور دیس دنیا کے بچوں کو دیکھنے دکھانے سننے سنانے کی کوشش ہے تاکہ بڑے بچوں کی دلوں کی ہلچل کو سن اور سمجھ پائے اور ان کے بیچ کا فاصلہ کچھ کم ہو جائے تاکہ یہ دنیا بچوں کے لئے سرکچت اور دوستانہ بن پائے اسی آسے کے ساتھ ہم آپ سے ویدہ لیتے ہیں کہ اگلے سبتہ ویر وار سام چار وچ کر پینٹالیس منٹ پر اے آئی 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 فیم ریمبو ون زیرو ٹو پینٹ سکس پر پھر ملیں گے تب تک کے لئے میں بغداد اور سباسکار نمسکار